آئے نمبر ون سے سٹیپ پہ چلتے ہیں کیا سوچ جو بڑا سوچتے ہیں نا سوڈنٹس وہ پانچ چیزوں کے اندر بڑے کلیر ہیں نمبر ون وہ فوکسڈ ہیں نمبر ٹو وہ ایفرٹ عام لوگوں کی طرح نہیں کرتے میں آپ کو ایفرٹ کے معنی بتاتا ہوں ایفرٹ کہتے ہیں کس کو ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے پاچھار گھنٹے پاڑ رہے ہیں چاچھار گھنٹے پاڑ رہے ہیں ایفرٹ کہتے ہیں کس کو ہیں سلطان محمود غزمی کا نام سنا ہے کس وجہ سے مشہور ہے سومنات کے مندر پہ سترہ حملے کیے تھے ایسی تھا آپ کو پتہ ان سترہ حملوں کا مطلب کیا ہے ایک بادشاہ فوج تیار کرتا ہے اس فوج کو اپنے محل سے نکالتا ہے اس منادی اعلان کے ساتھ کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور پوری سلطنت کے عوام کو پتہ ہے کہ ہمارا بادشاہ تاج پہن کر گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنا دشکر لے کر جنگ کرنے جا رہے ہیں تاریخ ڈال اپنا کلم کاغذ کے اوپر تیار رکھتا ہے کہ ہم اس کی فتح کو اس کاغذ میں تاریخ کے سفوں پر لکھیں گے کہ آپ بادشاہ کے اوپر جو پریشر آپ وہ فیل کر سکتے ہیں دماغ کے اوپر کے میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں فوج کو لے کر اور وہ ایک دفعہ جاتا ہے اور ہار جاتا ہے آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ اس بادشاہ کی جگہ پر بیٹھے ہو اور آپ ایک ہاری ہوئی فوج واپس اپنی سلطنت لے کر جا رہے ہو تو آپ کیا فیل کر رہے ہو جہاں پہ اعلان ہوئے تھے اور دنکیں بجے تھے کہ بادشاہ جنگ لڑنے جا رہا ہے تو گھوڑے پہلے جا کر بادشاہ اسے محل پہ بتا دیتے تھے کہ وہ بادشاہ جنگ ہار گیا جو بڑی شان و شوقت سے محل سے نکلا بادشاہ وہ سب فیس کر رہے ہیں ہاری ہوئی فوج کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور محل میں داخل ہو رہا ہے سارے فوج واپس سوچ رہی ہے کہ اب ہم نہیں لڑیں گے ہم دوبارہ یہاں پہ اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے بادشاہ کیا سوچ رہا ہے ایک بار اور آ رہا ہوں گا اور وہ پھر اس ہاری ہوئی فوج کو موٹیویٹ کرتا ہے اس کو تیار کرتا ہے اور دوسری بار پھر اسی پاس لے کر جاتا ہے جن لوگوں سے وہ جنگ ہارا ہوا ہے آدھی موٹیویشن تو ویسے ہی ڈاؤن ہوئی ہوئی کہ ہم ہارے تھے اس بندے سے پھر اس کے پاس لڑنے جا رہے اور وہ جب دوبارہ گیا تھا تو جیت کے آیا تھا پھر ہارتا ہے اور تاریخ دان اس کے محل پہنچنے سے پہلے تاریخ کے صفوں پہ درس کر دیتا ہے کہ یہ بادشاہ پھر ہارتا ہے سلطان محمود غزنوی دماغ میں ایک چیز لے کر بیٹھا ہے میں ایک بار پھر آ ہوں گا پانچویں دفعہ چھٹی دفعہ ساتویں دفعہ دسویں دفعہ اور وہ دوبارہ جاتا ہے اور پھر ہار آتا ہے پندرمی دفعہ سولمی دفعہ اور اس فوج دے اس کے بعد کہا اب ہمارے ہینڈز آ پہ ہم نہیں جا سکتے اب اور بادشاہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک بار اور جاؤں گا بس اور میں جیت کر آوں گا کیا قوت ارادی کیا موٹیویشن اس انسان کے پاس ہوگی اسے کہتے ہیں ایفرٹس آپ نے کیا ایفرٹ کر لی ایک سال کے اندر پورے دن میں جا کر ایفرٹس سٹر اٹھا لیں تین سو پیسٹ دن میں دو سو پچیس دن سے زیادہ ایفرٹس نہیں ہے یہاں پر اور آپ کو ایک بہت بڑا ایشو لگ رہا ہے تیسری چیز کیا تھی پروبلمز وہ پروبلمز کو کیسے دیکھتا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے very important thing اس کی ہیپینس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اس کی ہیپینس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہیپینس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہیپینس is not that you get what you want happiness is that you enjoy what you have